اسلام علیکم بیوورز آج ہم بوٹ گلہ بنائیں گے فرنٹ کے لئے بھی جو ہے ہم بوٹ گلہ بنائیں گے اور بیک کے لئے بھی بوٹ گلہ بنائیں گے جو بن کے کچھ اس طرح سے دیکھے گا سب سے پہلے ہم ایک چپکنے والا بکرم لے لیں گے جو اس طرح سے چپکتا ہو اس کو بارہ انچ پہ اس طرح سے فوڈ ڈبل فولڈ رکھیں گے اور پانچ انچ پہ ہم نشان لگائیں گے اور دو انچ پہ ایکسٹرا کے لئے نشان لگائیں گے گلے کی گہرہ ہی جو ہے وہ ہم چھ انچ لیں گے چھ انچ پہ نشان لگائیں گے نیچے سے بھی ہم دو انچ ایکسٹرا کے لئے نشان لگائیں گے یہاں سے بھی ہم پانچ انچ پہ نشان لگا کے اپنی لائن سیدھی کریں گے اب ان نشانوں کو سیدھی لائن سے ہم جوڑ دیں گے سائٹ سے بھی ہم دو انچ جو ہے وہ ایک ایکسٹرا باکس بنائیں گے ہمارا نیچے سے بھی دو انچ کا باکس بنے گا اور سائٹ سے بھی دو انچ کا باکس بنے گا اب ہم گلے کو گولائی دیں گے اب یہ باہر جو ہے وہ بھی ہم دو انچ پہ نشان لگا کے باہر سے بھی ہم گلے کو گولائی دیں گے یہ ہمارا گلہ جو ہے وہ کندوں میں دس انچ کا بنے گا کیونکہ ہم نے پانچ انچ پہ فولڈ کیا ہوا ہے تو یہ کھل کے کندوں میں دس انچ کا ہوگا اور گہرا جو ہے وہ چھ انچ کا ہوگا آپ اپنے حساب سے مجورمنٹس لے سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم بیک نیک بنائیں گے اس کے لئے بھی میں نے تقریبا جو بکرم ہے وہ بارہ انچ فولڈ کیا ہوا ہے اس میں میں پانچ انچ پہ نشان لگا ہوں کیونکہ فرنٹ والا بھی ہے میرا جو ہے پانچ انچ پہ کی دو انچ ایکسٹرا کے لیے لگا لوں گی گہرائی اس کے میں تین انچ لوں گی فرنٹ والا کی میں نے گہرائی چینج لی تھی اور یہ دو انچ میں ایکسٹرا کے لیے لگا ہوں گی اس طرح سے دو بوکسز بن جائیں گی میرے ان نشانوں کا اپس ملا لیں گے اور دو بوکس بن لیں گے اب اس کو بھی اندر کی طرف سے ہم اس طرح سے گولائی دیں گے جیسے ہم نے فرنٹ انٹرنک کی دی تھی ایکسٹرا کے لیے جو ہے میں وہ دو دو انچ پہ نشان لگ رہا ہوں گی باہر کی طرح اب ان نشانوں کو جھوٹے ہوئے ہم اس طرح سے گولائی دیں گے ہم پیزر سے پہلے باہر کی طرح سے کٹ کریں گے ایکسٹرا یہ میں نے اپنے حساب سے میجرمنٹس لیں آپ اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہوگی یہ میرا بیک نیک ہو گیا یہ میرا فرنٹ نیک ہو گیا اب یہ میں نے جو ہے ایک کپڑے پر اس کو اسٹری کر دیا ہے اور تھوڑا تقریباً ایک انچ کپڑا ایکسٹرا رکھ کے اس کے پر ہولڈ کر دیا اسٹری کی مدد سے اب یہ میرا بیک پارڈ ہے یہ یاد رکھیں کہ آپ نے شرٹ کی اُلٹے سائٹ پر گھلا رکھنا ہے ٹھیک ہے میں اُلٹے سائٹ پر اس اسے سلائی کر دوں گی بلکل بیچ میں اس کو رکھوں گی پنس کی مدد سے آپ فکس بھی کر سکتے ہیں سلائی بلکل اس گول گلے کے اردگرد فرے گی اور بکروں کی بلکل کنارے کنارے ہم سلائی لگاتے جائیں گے آپ پنس کی مدد سے اس کو فکس کر سکتے ہیں شرٹ کے اوپر جو ہے آپ پہلے فکس کر دے تاکہ بلکل بیچ میں آئے اب یہ میرا فرنڈ کا جو ہے وہ نیک ہے اسے بھی اسی طرح فرنڈ پارٹ پر کمیز کی فرنڈ پارٹ کے بلکل اُلٹے سائٹ پر آپ نے رکھنا ہے گلہ اور اس کو پہلے بیچ میں سلائی پیردے میں تاکہ یہ فکس ہو جائے اور ہیلے نہیں اب ہم جو ہے وہ بکروں کے بلکل پاس پاس سے اسی طرح گولائی میں سلائی پھیرتے جائیں گے سلائی کرنے ہیں اب یہ سل گیا ہے یہ میرے فرنڈ پیس کے اُلٹے سائٹ پر سلائے ہیں اب ایکسٹر کپڑا کٹ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا سا سائٹ پر کپڑا چھوڑ دیں گے اور اس کو چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے تاکہ یہ مورنے میں ہسانی ہوں اور اسے بل نہ پڑے اب ہم اسے سیدھی طرف موڑ دیں گے یہ گلہ ہمارا سیدھی طرف موڑ گیا اسے ہاتھ سے سیٹ کر لیں گے اب اس کے بلکل کنارے پہ ہم سلائی لگا کے گلے کو بلکل فکس کر دیں گے یہ اب میرے دونوں جو ہے فرنڈ اور بیک پارسل کے اب ہم اس کے سوڑڈر سٹچ کریں گے یہ بن کے جو ہے آگے اب یہ ہم فائنل سلائی پھیریں گے اس کا جو یہاں پہ باہر کی طرف سلائی تھی وہ بلکل ارد کے فرنڈ پارٹ پہ بھی سلے گا اور یہ بیک پارٹ بھی اس کا اس طرح سے سلائی ہوگا یہاں پہ بھی سلائی اب بلکل کنارے کنارے پہ فیریں گے موسیقی 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 موسیقی